آداب ناظرین آئی این این کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شوکت علی صوفی آئیے نظر ڈالتے ہیں جن بھر کی کچھ اہم خبروں پر وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ صفائی کی کوششیں اس وقت مکمل طور پر کامیاب ہوتی ہیں جب ہر شہری صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو مانا ریڈیو پروگرام مند کی بات میں پیم موڈی نے آج کہا کہ صفائی کی کوششیں پوری طرح سے تب ہی کامیاب ہوتی ہیں جب ہر شہری اپنی ذمہ داری کو سمجھے ابھی دیوالی کے موقع پر ہم سب اپنے گھروں کی صفائی میں لگنے والے ہیں لیکن اس دوران ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارا محلہ بھی صاف سے اترا رہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کی صفائی کریں لیکن ہمارے گھر کی گندگی ہمارے گھر کے باہر ہماری گلیوں تک پہنچ جائے پیم موڈی نے کہا کہ جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی سنگل یوز پلاسٹک سے آزادی کو نہیں بھولنا چاہیے آئیے ہم اہد کریں کہ ہم سوچ بھارت ابھیان کا جوش کم نہیں ہونے دیں گے ہم مل کر اپنے ملک کو مکمل طور پر سوچ بنائیں گے اور اسے صاف رکھیں گے میرٹ کی خاتون پرباہ شکلہ کے قط کا جوہ حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم سب ہندوستان میں تہواروں پر صفائی کا جشن مناتے ہیں اسی طرح اگر ہم صفائی کو روزانہ کی عادت بنا لیں تو پورا ملک سوچ ہو جائے گا مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی بے شک جہاں صفائی ہے وہیں وہاں صحت ہے جہاں صحت ہیں وہاں طاقت ہے اور جہاں طاقت ہے وہاں خوشحالی ہے یہی وجہ ہے کہ ملک سوچ بھارت ابھیان پر اتنا زور دے رہا ہے میرے پیارے دیت سواسیوں یوپی کے میرٹ سے من کی بات کے ایک سروتہ سریمتی پرہا شکلہ نے مجھے سوچتہ سے جڑا ایک پتر بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت میں تہواروں پر ہم سب ہی سوچتہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بیسے ہی اگر ہم سوچتہ کو ہر دن کی عادت بنا لیں تو پرہ دیش سوچ ہو جائے گا مجھے پرباجی کی بہت بہت پسند آئی واقعی جہاں صفائی ہے وہاں سواست ہے جہاں سواست ہے وہاں سامرت ہے اور جہاں سامرت ہے وہاں سمردی ہے اس لیے تو دیش سوچ بھارت ابھیان پر اتنا جوڑ دے رہا ہے ساتھیوں مجھے رانچی سے سٹے ایک گاؤں سپاروم نیا سرائے وہاں کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا اس گاؤں میں ایک تعلاب ہوا کرتا تھا لیکن لوگ اس تعلاب والی جگہ کو کھلے میں سوچ کے لیے استعمال کرنے لگے تھے سوچ بھارت ابھیان کے تحت جب سب کے گھر پہ سوچالے بن گیا تو گاؤں والوں نے سوچا کہ کیونے گاؤں کو سوچ کرنے کے ساتھ ساتھ سندر بنایا جائے پھر کیا تھا سب نے مل کر تعلاب والی جگہ پر پھارک بنا دیا آج وہ جگہ لوگوں کے لیے بچوں کے لیے ایک ساروز ارک ستھان بن گئی ہے اس سے پورے گاؤں کے جیون میں بہت پڑا بڑھلاو آیا ہے میں آپ کو 36 گھڑ کے دیور گاؤں کی مہلاؤں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں کی مہلائیں ایک سویم سہتہ سمہو چلاتے ہیں اور مل جل کر گاؤں کے چوگ چوراؤں سڑکوں اور مندیروں کے سبھائی کرتے ہیں ساتھیوں یو پی کے گازی آباد کے رامبیر تمر جی کو لوگ پونڈ میں ان کے نام سے جانتے ہیں رامبیر جی تو میکنیکل انجینئر کی پڑھائی کرنے کے بعد نوکری کر رہے تھے لیکن ان کے مند میں سوچتہ کی ایسی الگ جگی کہ وہ نوکری چھوڑ کر تعلابوں کی سفائی میں جھوڑ گئے رامبیر جی اب تک کتنے ہی تعلابوں کی سفائی کر کے انہیں پنرزیویت کر چکے ہیں ساتھیوں سوچتہ کے پریاست تبھی پوری طرح سبر ہوتے ہیں جب ہر ناغری سوچتہ کو اپنی جمعیداری سمجھے اپی دپاولی پر ہم سارے کانگریس پارٹی نے عوام کو پارٹی کی ممبرشپ دینے کے معاملے میں سب قواعد تیار کیے ہیں جس کے تحت اب کانگریس کی اپتدائی رکنیت حاصل کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ کانگریس نے پارٹی میں شامل ہونے کے خواہشمندوں کے لیے نئے قواعد جاری کیے ہیں نئے قواعد کے تحت پارٹی کی ابتدائی رکنیت کے لیے درخواست دینے والوں کو شراب اور منشیہ سے پرہز کا وعدہ کرنا ہوگا اس کے لیے انہیں ڈیکلیریشن دینا ہوگا اس کے علاوہ پارٹی پالیسیوں پر کھل کر تنقیدیں نہ کرنے کا بھی وعدہ کرنا ہوگا نئے فارم کے مطابق ممبرشپ کے لیے ریجسٹریشن کرنے سے پہلے نئے ممبران کو کچھ وعدے کرنے ہوں گے میں ممبران کے پاس حد سیلنگ سے زیادہ جائداد نہیں ہونا چاہیے شراب اور منشیہ سے پرہز کرنا چاہیے پارٹی پالیسیوں پر کھل کر تنقید نہیں کرنی چاہیے خادی پہننے کی عادت ڈالنے کا مشورہ دیا گیا ہے کوئی سماجی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے معاشقلے میں تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے ممبرشپ پروگرام اکم نومبر سے شروع ہوگا یہ سلسلہ اگلے سال اکتیس مارچ تک جاری رہے گا کانگریس کے نئے صدر کا انتقاب اگلے سال اکیس اگس سے بیس ستمبر تک ہوگا مرکزی مملکتی وزیر فیشریز انیمل ہزبنٹری اطلاع تو نشریات ایل مرگن نے کہا کہ مرکزی حکومت نے مچھلیوں کی افضائش کے اثری طریقوں کو اپنانے اور تحقیق پر توجہ مرکز کرنے کے لیے سنجیدگی سے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ایل مرگن نکا کہ ملک میں پانچ فیشریز حب شاہ خائم کیے گئے ہیں جس میں وشاہ کا پٹنام بھی شامل ہے چیمہ،hertz anim لدے شامل ہے مرکزی ہم خووڑے ہم خوانٹر مرکزی ٹھیک کچھ ٹھیک 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 موسیقی 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 رنگ دیا گیا ہے ہر طرف گلاوی بینر سے نظر آ رہے ہیں چیف نیٹر کے چندر شکر راؤ محکمہ نشہ بندی کو ہدایت دی ہے کہ وہ تیلنگانہ کی تمام سرحدوں پر سخت ترین اقدامات کرتے ہوئے شراب نشہ وردیات کے بین ریاستی تبادلے پر سخت اقدامات کرتے ہوئے ریاست کو نشے سے پاک بنانے میں حکومت کا ساتھ دیں ریاستی وزیر نشہ بندی اور سیاحت سنین وازگور نے آج دو کروڑ روپے مالیتی نشہ وردیات کو ضبط کرنے پر ڈپٹی کمیشنر روی اور ان کی ٹیم کو تحینیت پیش کرنے کے بعد محکمہ کے عہدداروں سے کتاب کرتے ہوئے سنین وازگور نے کہا کہ محنت اور دیانت داری سے ملازمت کرنے والے محکمہ اکسائز کے عہدداروں کو تحینیت اور انعامات سے نوازا جائے گا تاکہ دوسرے ملازمین میں بھی اس طرح کی ترقیب ہو سکے وزیر اکسائز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شکر رہا ہو منشیات کے ریاست میں غیر خانونی تاریخے سے پھیلنے پر ناراض ہیں کیونکہ ملک کا مستقبل جن نوجونوں کے ہاتھوں میں ہونا ہے وہ نشہ کی عدویات کے استعمال سے خود اپنی زندگی کو تباہ تو کر رہے ہیں ملک کے مستقبل کو بھی دعو پر لگا رہے ہیں ملک کے مستقبل کو بھی دیکھنے پر لگا رہے ہیں ملک کے مستقبل کو بھی دیکھنے پر لگا رہے ہیں موسیقی 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 اٹالہ راجندر اور وزیراعلا کے چندر شکر راو کی زد اور ہٹ دھنمی کی وجہ سے حضور آباد کی عوام کو زیمنی الیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے حریش راو کا حضور آباد میں مسلسل قیم کرتے ہوئے انتخابی مہم چلانے کی سخت مضمت کرتے ہوئے بتایا کہ وزیراعلا کے چندر شکر راو نظام کی طرح اور ہریش راو خاسم رضوی کی طرح تیلنگانہ میں حکومت چلا رہے ہیں اب وقت آگایا کہ انہیں بے دقل کر دے ریویت ریڈی نے بتایا کہ مجاہد آزادی مہاتمہ گاندی جی کا گوڑ سے نے قتل کیا جبکہ تیلنگانہ کی تشکیل لینے والی کانگریس کا قتل کرنے والے گوڑ سے کی شکل میں کے چندر شکر راو ہے انہوں نے کیٹی رامارو کی جانب سے ان کی اور اٹلہ راجندر سے ہونے والی ملاقات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی اور اٹلہ راجندر کے درمیان ایک شادی کی تقریب میں کھلے آم ملاقات ہوئی ریویت ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور آباد کی عوام تبدیلی کے حق میں اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے کانگریس امیدوار بی وینکٹ کو کامیاب بنائیں گے انہوں نے داخل کرتے ہوئے بتایا کہ Dur cruz انہوں نے داخل کرنے والے گوڑ سے اسЕТ داخل کر their mü給ięتہ ایسا ویستی آخری کیونک اسے تھی تیلنگا یہ تیلنگا ناپر جلیوک آلوچنان ناپردیش آندر پردیش آندر پردیش تیلنگا لے چاوپاتکل مدھیل تیلنگا کلنگا می کرمنا کرد ایسا ای پرادیش تیلنگا موسیقی 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 انہوں نے حضر آباد کی عوام سے کہا کہ اگر اٹالا راجندر کامیاب ہوتے ہیں تو صرف ان کی ترقی ہوگی اور اگر تیاریس کامیاب ہوتی ہے تو سارے عوام کی ترقی ہوگی گ действительно لان خود سارے عوام کیسے ہیں تو سارے عوام کیowa شارہ تو سارے عوام کیا توsın چھ خواب ہوتا ہے تو سارے عوام کی شہرم PAVRWAamar SMAAD موسیقی 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 والمphemiem命 ساند chantیز یا ساتین ن nietیں ratانا ہوئی کروا لاشیتی کنید مجموز یا ساتین کانپی دین نزید اسید من جان سے مل کوند كنت مل کوا preço Opening ہم اگران کنید یہ بچ جو ملک کرتے ہیں کہ میں نے کھاری جو روی خوبصورت نہیں کرتے ہیں وہ زیادہ سوچ سوچ سپر کھاسی ہے وہاں سے خوبصورت نہیں کرتے ہیں وہاں سے سے کھاسی ہے وہ ملک ش PADI کے لئے ملک شاہد لئے وہاں سے کھاسی ہے اینا بس مجھے ادب درست مجھے امیرے چوٹا کٹل ہمیں دیتو دراؤ دنجے پی ریشن نال بیڈاگنے نال نامنے دیتو ہیوارا ننو بات کوئی اندی پاروڈیس تکیشیاں بین نوپور پرچی رہاں بین نوپور پرچی بھی کیشیاں اینی کلتی چندی کیشیاں ہیوارا 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 تیلگو دیشم پارٹی نے پارٹی کے دفاتر اور رہنماؤں پر جاری حملوں پر صدر رامنات کو ان سے شکایت درش کروانے کا فیصلہ کیا ہے اس مقصد کے لئے اٹھارہ تیلگو دیشم خائدین کے ایک ٹیم صدر جمہوریہ سے ملاقات کے لئے کل دہلی کا سفر کرے گی اس مقصد کے لئے انہیں کل بارہ بچ کر تیس منٹ کا وقت دیا گیا ہے در حقیقت اٹھارہ لوگوں کا ایک گروپ دہلی جانے کے باوجود چندر بابوسہ میں صرف پانچ لوگوں کو ہی کرونا کے پیش نظر ملاقات کا موقت ملا ہے ٹی ڈی پی ٹیم میں اے پی ٹی ڈی پی کے سربراہ اچن نائیڈو رکن ارکان پارلیمنٹ پولیٹ بیوری کے ارکان اور دیگر خائدین شامل ہیں خائدین جو کل دہلی میں ہوں گے وزیر اعظم موڈی اور وزیر داقلہ امیش شاہ کے ساتھ معاملات کی مشتری کا شکایت درش کرانے کا فیصلہ کیا ہے ایک گروپ اس کے لئے ان سے ملاقات کے لئے کوشش کر رہا ہے ٹی ڈی پی نے الزام لگایا کہ ریاست میں حکومت کی دہشتگردی بڑھ گئی ہے جس نے اے پی کو منشیات اور چرس کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے اس کے لئے حکومت میں شامل کچھ ذمہ دار لوگ شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے پولیس کے نظام کو کمزور کر دیا ہے اور سیکیورٹی کا ریاست میں فقدان ہے اس لئے ٹی ڈی پی چاہتی ہے کہ رامنات کووین دفعہ تین سو چھپن کے تحس ریاست میں صدارتی راج نافذ کرے دوبائی میں واقعہ برچ خلیفہ جو دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ہے کل رات دو بار بدکم برچ خلیفہ پر پیش کیا گیا ایک بار رات نو بچ کر چالیس منٹ پر اور دوبارہ رات دس بچ کر چالیس منٹ پر تین منٹ کے لئے دکھایا گیا اس کے علاوہ تیلنگانہ چیف منسٹر کے سی آر کی تصویر کے ساتھ جائے ہن جائے تیلنگانہ جائے کے سی آر کے نعرے بھی لگائے گئے اسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں دیکھ چکے ہیں جب بدکمہ برچ خلیفہ پر رنگ برنگ پھولوں سے آرستہ ہونے اور یار رحمان کی موسیقی کی ہدایت میں بنائے گئے گانے کے ساتھ پیش ہوا تخریم شریک تیلنگانہ تارکین وطن نے جائے تیلنگانہ جائے کے سی آر کے نعرے لگائے اس موقع پر برچ خلیفہ پر تیلنگانہ خواتین کی ساتھ ایمل سی قویتہ کی طرف دکھانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف تیلنگانہ بلکہ پورے ملک کو برچ خلیفہ پر بدکمہ دکھانے پر فق رہے بدکمہ ٹیلکاس کرنے پر میں متحدہ عرب امارت کی حکومت اور برچ خلیفہ کے منتظمین کا خصوصی شکریہ ادا کرتی ہوں انہوں نے کہا آج چوبیس اکتوبر کو انجینی کمار آئی پی ایس کمیشنر پولیس ہیدر آباد نے عثمانیا یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ اور وائس چانسلر پروفیسر رویندر سری کالیرو ونکٹیش ایملے امبر پیٹ سری بی سباش کی موجودگی میں مارننگ وارکرز کے ساتھ آرٹس کالیج میں ڈرگ بیداری مہم کا آغاز کیا ایملے اپل سری ایم رمیش آئی پی ایس جے ٹی سی ایس زون سری کے مرلیدھر ایڈیشنل ڈی سی پی ایس زون سری سری نیواز اے سی پی کاچی گوڑا اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے بعد میں انجینی کمار نے ہیدراباد اور ایملے امبر پیٹ اور عثمانیا یونسٹی کے وائس چانسلر نے عثمانیا یونسٹی کے آرٹس کالے سے ایک ہزار طلبہ کے ساتھ بارننگ واک میں حصہ لیا تاکہ طلبہ بھی بھنگ کے مزیر اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے کمیشنر پولیس نے طلبہ میں منشیات کے استعمال کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے کہا تاکہ انہیں منشیات کے عادی ہونے سے بچایا جا سکے اور سی پی ہیدراباد نے کہا کہ ہیدراباد میں ملک کے دیگر شہروں کے مخابلے میں منشیات کا مسئلہ بہت کم ہے یہاں اتنا زیادہ استعمال میں منشیات نہیں آتے ہیں لیکن چوکسی کی ضرورت ہے لہذا بنیادی طور پر طلبہ کو منشیات کا شکار نہیں ہونا چاہیے طلبہ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ بستلوکی کا شکار نہ ہو جبکہ سچے ہندوستانیوں کو منشیات سے دور ہی رہنا چاہیے اس موقع پر ایمیلے اور تری وی سی نے اور اسمان ایورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی کتاب کیا ایسے کمپیریسن لو ہیدراباد دو انتہ پیدا پرابلم لے ہو بہت منہ کی ایلرٹ نے سنڈا لی ایسے کمپیریسن لو ہیدراباد دو انتہ پیدا پرابلم لے ہو انتہ پیدا پیدا پرابلم لے ہو ہسٹلرز کی رول چلا ہیے پوتند ہوندی انتہ کمندو کودا کنی پلیسز لو ہی وائسز ہی ٹائپ آف سوشال وائسز ہسٹلز کو ایک باوست ہوندی سو پٹیکولارلی ہسٹلل سٹودنس کی نینو ریکویس چہست ہونم میرو مرول لو چودندی پرتھی پلیس لو اینتہ ہیمی کمپیٹیشن ہوندی پرستند ہوندی پرستند ہوندی پرستند ہوندی فیلد لو ڈیلی انورسٹی لو ہی پرے بیبرلوں چو سامو لاسٹ آئی ہیں ہیدرباس سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے امریکہ کی لڑکی سے محبت کی شادی کر لی ان دونوں میں پانچ سال سے محبت تھی اور دونوں کے بزرگوں کی رضا مندی سے یہ شادی ہیدرباس میں انجام پائی نواہی علاقے گاجالا راماممم کے ایک ان رگو نے ماسٹر کمپیوٹر سائنس میں پی ایڈی کی تکمیل کیا اور وہ امیزان کمپنی میں ملازم ہیں امریکہ میں تعلیم کے دوران سال دوہزار سولہ میں اس کی دوستی بزر یہ آن لائن کرسٹی میری سے ہو گئی یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی اور دونوں اپنے گھر والوں کی رضا مندی کے ساتھ شادی کے اٹوٹ بندھن میں بند گئے عاشق اور معاشق نے زہر پی کر خودکشی کر لی یہ واقعہ تلنگانہ کے ظلے نلگنڈا میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق اکیس سالہ کنڈل اور انیس سالہ سندھیا ایک دوسرے سے ایک سال سے محبت کرتے تھے جب ان کے والدین نے ان کی محبت کو خبول نہیں کیا تو ان دونوں نے زہر پی لیا ان دونوں کو علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا تاہم بہتر علاج کے لیے ان کو ہیدراباد کے پرائیوٹ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران ان کی اتوار کی صبح موت ہو گئی کوکٹ پلی کے علاقے میں پولیس نے پان کی دکان پر شاپا مارا اور گھٹکا اور گانجے کے ساتھ کاغذ کے رول جو کہ گانجہ لپیٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ضبط کر لیا گانجے کے لیے استعمال ہونے والا کاغذ کو تلف کر دیا گیا اور پان شاپ کے مالک کو کانسلنگ دی گئی اگرچہ ان کے قلاف مخدمات درج کیے گئے ہیں لیکن انہیں بتایا گیا کہ وہ انہیں گرفتار نہیں کر رہے ہیں اسے پہلا جنگ سمجھتے ہوئے انہیں قبردار کیا گیا کہ وہ دوبارہ گھٹکا اور گانجہ فروخت نہ کریں میڈچل اور ناغر کنل میں ممنوع اور ایکسائز کے ایک اور چھاپے میں دو کروڑ روپے مالیت کا چار کیلو نو سو گرام میفیڈ رون زبط کیا گیا میڈچل اسٹین کمیشنر آف انفورسمنٹ چندرہ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ٹاس فورس کے ایکسائز ہلکاروں نے کوکٹ پلی میں ایک جگہ پر چھاپا مارا اور پانچ گرام منشیہ زبط کی ایک کیپ ڈرائیور پاون اور پرشاند ریڈی سے پوچھ گچھ کرنے پر انکشاہ ہوا کہ منشیات ایک کنہ ریڈی نے فراہم کی تھی ڈی ٹی ایف سیلیوٹس نے کنہ ریڈی کو گرفتار کیا اور ابراہیم پٹنم میں چھاپا مار کر ناؤ سو اکیس گرام منشیہ زبط کی ملزم سے مزید تفتیش کرنے پر پولیس نے رام کرشن گوڑ کو نگر میں گرفتار کیا ان کی گاڑی سے تقریباً چار کلو امیفی ڈرون برامد ہوا تام پولیس نے بتایا کہ مرکزی ملزم ملزمان اس کے ریڈی اور بی ہنومنت ریڈی مفرور تھے بڑے پیمانے پر ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں کال ریکارڈ اور بینک اکاؤنٹس کی تذبیق کی جائے گی انہوں نے کہا کہ منشیات طلبہ کو سپلائی کرنے کے لیے ہیں اور منشیات کی فراہمی کے لیے بطور ذریعہ کام کرنے والے افراد کا سراغ لگانے کی پولیس مسلسل کوششیں کر رہی ہیں بالیوٹ کی کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کر چکے ساتھ کے سپر اسٹار رجنی کانت نے چوبیس اکتوبر کو میڈیا سے بعد کے دوران باچت کے دوران دادا صاحب فال کے آوارڈ ملنے کی خوش خبری سنائی انہوں نے صحافیوں سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ آوارڈ مجھے ملے گا رجنی کانت نے ساتھ ہی کہا کہ مجھے افسوس ہے میرے گروہ کے بھی کہے بالچندر سر مجھے آوارڈ حاصل کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں ہے دادا صاحب فال کے آوارڈ کے لیے ان کا نام منتقب کیے جانے پر اظہار مسررت کرتے ہوئے رجنی کانت نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے دادا صاحب فال کے آوارڈ جیتا ہے میں نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ مجھے یہ آوارڈ ملے گا اس سلسلے میں رجنی کانت نے ٹویٹ کے ذریعے بھی اپنے شاہدائیوں کو جانکاری دی جگتیال پولیس نے گانجے کی کاشٹ کرنے والے دو افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے گانجے کے پودے اور تین موٹر بائک ضبط کر لی ڈی ایس پی رتنا پورم پرکاش نے میڈیا کے سامنے دونوں افراد کو پیش کیا انہوں نے کہا کہ زلہ اس پی جگتیال سندھو شرما کی ہدایت پر جگتیال پولیس کی خصوصی ٹیموں نے بیٹ بازار علاقے سے تعلق رکھنے والے سائی کمار اور عاصفہ بات زلے کے لنگاپور گاؤں سے تعلق رکھنے والے چندو کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے گانجے کے پودے اور موٹر بائک ضبط کر لی ہیں اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ موسیقی